تو ہم کچھ حسبحال بات کرتے ہیں آج پیر بھائیو حق تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی آیات انسانیت کی بہتری کے لیے ہیں گویا ان کا مقصد ہی ہمیں اچھا انسان بنانا ہے اچھا ہونا کیا ہے؟ نفس کے تابع ہونا تو یقینا نہیں ہو سکتا کیا فرماتے ہیں ہمارے شیخ؟ نفس سات مو والا ازدہ ہے اس کی اصلاح نہ کی جائے تو ذہن اسے تسلیم کر کے اس کے پیچھے بھاگنے لگتا اور ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ ہوتا ہی جاتا ہے اللہ کی مدد ہو تو جب آپ اس دلدل میں ڈوب جاتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کا ہاتھ تھام کر اس دلدل سے کھینچ ہی لیتا ہے تو پھر ہمیں آخر کیا کرنا چاہیے پیر بھائیو سبھی مومنوں سبھی درویشوں کو نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہتے تو بالکل ٹھیک ہو قاسم آغا مگر ہم یہ سب کیسے کریں؟ جدو جہد سے جان لیجئے کہ نفس ایک ناقابل بھروسہ فریب ہے ہمیشہ اس کے کہنے کے خلاف عمل کر کے اس کی اصلاح کیجئے ہاں اسے یوں سمجھ لیجئے آپ کی اتباری کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا خریدتے ہیں آپ پہلے گھاس پوز کانٹے گندگی باہر نکال کر اس کی اصلاح کرتے ہیں بلکل اسی طرح نفس جو سات موال ازدہ ہے ایک ایک کر کے انہیں کچلنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ پشیمان نہ ہو جیسا کہ ہم نے شیخ محترم سے سیکھا ہے مسئلے کو بہتر طور پر سمجھانے کی لیے ایک ہکایت سناتا ہوں اگرچہ وہ شخص کون تھا یہ مجھے یاد نہیں آ رہا مگر خواجہ نصر الدین کہہ دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا وہ ایک دن کسی کام سے بازار جا رہے تھے تو وہ اپنے ساتھ اپنا گدہ لے کر بھی بازار چل دی اور وہ بھی ہمارے نالحان کے بازار جیسا ہی تھا گرمی کا موسم تھا اور وہ پیاسے تھے سورج بلکل سر پر تھا تو انہوں نے سرائے جانے کا سوچا وہ اپنا گدہ لے کر سرائے جا پہنچے کیا مجھے ایک گلاس چھنڈی لسی مل سکتی ہے انہوں نے پوچھا بھٹیارہ نے دیکھا کہ خواجہ تھکے اور بھوکے پیاسے وہ بولا خواجہ بیٹھ جائیے میں آپ کے لئے میز لگاتا ہوں پہلے کچھ کھا لیجیے ہم گدے کو پہلے ہی کھلا چکے ہیں یہ کہا انہوں نے بھٹیارہ خواجہ کا یہ نکتہ سمجھ نہ سکا اور بھلا سمجھتا بھی کیسے وہ آخر کہنے لگا کہ میں گدے کے لئے نہیں میں آپ کے لئے میز لگانے کا کہہ رہا تھا خواجہ ایک نظر بھٹیارے کو دیکھ کر بولے کہ وہ گدہ نہیں ہے وہ تو میرا نفس ہے سو یہ بات ہے پیر بھائیو الحاصل ایک علام لگام ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے گدے کے پاس نہیں ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں گدہ چلیں بلکہ ہم جس راہ پر چلیں اسی پر گدے کو چلائیں